بِذِکِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِهُ وَالْقُرُوبُ اسی طرح ایک اور واقعہ کتابوں میں آتا ہے حدیث ہے اس کو مالک خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے اور اس کو تاریخ جرجان میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ چل رہے تھے کہ ایک بہت بڑا اجدہہ سامنے آ گیا اور اپنا سر حضور کے کان پر رکھ دیا اور حضور نے اپنا مو اس کے کان پر رکھ دیا اور سرگوشی فرمائی پھر ایسے لگا جیسے اس کو گویا زمین نکل گئی ہو ہم نے ارس کیا کہ اللہ کے رسول ہم تو آپ کے بارے میں بڑے ڈر گئے تھے یہ کیا ماجرہ ہوا کہ یہ اجدہہ ظاہر ہوا آپ نے اس سے کلام فرمایا اور پھر یہ غائب ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنات کے وفد کا سربراہ تھا جنات ایک صورت بھول گئے تھے اور اس کو میری طرف انہوں نے بھیجا تھا تاکہ میں ان کو قرآن کی اس صورت کی یاد دہانی کرا دوں میں نے ان کو قرآن پاک کی وہ جگہ بتلا دی اس کو سیکھنے کے بعد یہ واپس چلے گئے بِذِكِرِ اللہِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِبُ وَالْكُرُوبُ